بھی بھر سم plmm علمالرہ جنبالرہ موسیقا جمہو سنبھاغ آج جمہو کو الگ کروانے کے لیے ڈٹا ہوا ہے جمہو سنبھاغ آج ہاہاکار کر رہا ہے نیائے کی مانگ کر رہا ہے سیتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا لیکن آپ نے جمہو سنبھاغ کے لوگوں کو کشمیری پاکستانی آئی ایس آئی اور اسلمسٹ ایجنٹس کے ہاتھوں سونبھ دیا آپ نے جمہو سنبھاغ کو ان کا غلام بنا دیا پچھلے ستر سال سے کشمیر میں جمہو کشمیر میں پاکستان کا ایجنڈہ چلانے والے الگاؤوادیوں کو آپ نے مجبوط کر دیا دوہزار گیارہ کے انٹی جمہو سینسز پر ڈی لیمیٹیشن کروا دی مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر اب تب تک نہیں تھنڈا بیٹے گا جب تک جمہو کو الگ نہیں کیا جاتا کشمیر میں الیکشن کسی بھی سمجھے پہ ہو سکتے ہیں ابھی تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں جمہو سیپریٹ نہیں ہوا ہے تو ان الیکشن کا تو پورجور طریقے ہم ویروت کرتے ہیں ویسے ہی ویروت کرتے ہیں جیسے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کا ایک جھوٹ جمہو نے ویروت کیا تھا اور باہشکار کیا تھا ڈموکریسی کی آدھار شیلہ جمہو کشمیر میں پوسٹ ایپلوگیشن آف 370 & 35 جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں رکھی جا سکتی فراڈ اور فج سینسز کی بنیاد پہ نہیں رکھی جا سکتی آپ ڈموکریسی نہیں جمہو کشمیر میں شیم ڈموکریسی انٹروڈیوز کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسے ٹولز کو استعمال کر کے ایسے ایسی سوچ رکھ کے جس سوچ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کو بھی کامپرومائز کرنے ڈموکریسی بھی بات کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ہندو پوجاس کرتے ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں وہاں پر مورتیوں کو خندر کیا جارہا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن ابھی تک کچھ سامنے نہیں ہماری ایڈمیسٹریشن یا ہماری راج ستہ جو ڈلی سے بھی چلتی ہے یہ جو انڈاکٹرینیشن اور ریڈکلائزیشن کی مشنری چلانے والے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہیں جو ریلیجیس ریڈکل پریچرز ہیں ان لوگوں کو اپنا ایسٹ سمجھتی ہے کبھی کبھی اپنا باپ بھی سمجھتی ہے ان سے پوچ پوچ کے چلتی ہے ان کے انسٹیٹیوشن کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے جہادی انفرسٹرکچر کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی بلکہ پردے ڈالنے کا کام کرتی ہے کہ everything is normal آج state of ڈی آر ڈی ایڈمنیسٹریشن جمہو کشمیر کو لے کے ہندوستان میں سب سے بڑا سبورسیف ٹول ہے ڈسنفرمیشن پھیلانے کا کہ everything is normal انجینڈ کے آپ نے targeted killings کی پہلے بات کی اب آپ نے مندیروں کی بات کی مندیروں پر حملے لگاتار ہو رہے ہیں ابھی latest جو مرمت ڈوڈا میں ہوا اس سے پہلے دسیوں حملے مندیروں پہ ہوئے یہ ایک organized طریقے سے چل رہا ہے demographic assault land جہاد ایک graduate کر کے نئے level پہ آ گیا ہے جہاں پہ قانون بنا کے state land پہ سرکاری زمینوں پہ جمہو سنبھاگ میں ہندو باہل چھتروں میں مسلمان کو بسانے کے علاوہ 14 فروری 2018 جیسے orders جس میں مسلمانوں کو legal immunity دی گئے کہ زمینوں پہ قبضہ کر لو ہندووں کی یا جمہو سنبھاگ کی اس کے بعد اب حملوں پہ اب مندیروں پہ ڈائریکٹ حملے کرنے کے level پہ یہ چیز graduate ہوئی ہے ہم اس کا پورجور طریقے سے ویروت کرتے آئے ہیں روشنی قانون کو ہم نے دھست کروایا 6 سال کی لڑائی میں 14 فروری 2018 کی order کو بیوہ مفتی کو گلے سے پکڑ کے گسٹ کے اس کو redundant کروایا روہنگیاز اور بانگلہ دیشیز کی جو سٹلمنٹ سندو بہل چھتروں میں ہو رہی ہیں اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اراؤنڈ ہو رہی ہیں ڈیپلائی ڈیپلائی چیزیں کی گئی ہیں اس کی ورود میں بھی ہم چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اندر سرکار ان چیزوں کو لے کے آنکھیں موند کے بیٹھی ہے اندر سرکار ان چیزوں پہ دھا ڈالنے کا کام کر رہی ہے جو نیشنل سیکیورٹی جمہو کشمیر میں کمپرومائز کر رہے ہیں وی ریپیٹ نو ایلیکشنز جمہو کشمیر میں کسی بھی طریقے کے کوئی ایلیکشنز نہیں ہوگی